اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے اسی نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ہدایت بخشی یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اس کو الہام کر دیا کہ وہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں فیرون کے سوال کے جواب میں رب کا تعرف کرواتے ہوئے کہا جب اس نے کہا کہ فمن ربکو ما یا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راہ دکھائی یعنی ہر چیز کی ساخت بنائی اور پھر اس کو راہ بتائی تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا اور بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے اور یہ کہ اِنَّ حُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَا بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے تو وہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وَالَّذِينَ اَحْتَدَوُ زَادَهُمْ اِمَانًا اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تو ہدایت دیتا ہے لیکن کوئی قبول کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے تو انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا وہی ہے اور جب وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے قبولِ حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے تو جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی صبردستی کسی کو نہیں بھٹکا تھا جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو لیکن پھر بھی اس کا دل تنگ ہو ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہو تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی جو شخص ایمان، علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر شبہات اور شہبات کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ تو یہاں پر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور اس میں جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت بلے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کے لئے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے اس کو توفیق عطا کرتا ہے اسلام کو اس کے لئے آسان اور سہل کر دیتا ہے اسلام کی طرف آنے کے لئے اس کو حمت عطا کرتا ہے تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے